ایک سوال ہے میرٹ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بیت الخلا میں مشتزنی کی اور استنجہ وغیرہ کر لیا اور منی جہاں لگی تھی اس کو دھو لیا تو کیا وہ پاک ہو جائے گا یا پھر تب بھی غسل واجب ہوگا یہ سوال بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے مشتزنی کی یعنی کہ حست میتھون کسی نے کیا اپنے ہاتھ سے مادہ خارج کر لیا تو ایسے صورت میں اگر وہ استنجہ کر لے تو پاک ہوگا یا اس پر غسل واجب ہوگا اصل میں منی کا شہوت کے ساتھ نکلنے سے غسل کا واجب ہونا ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے اگر کسی شخص نے مشتزنی کی اور واقعی میں اس کی منی نکل گئی ہے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جائے گی اگرچہ کام جو ہے وہ گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا ہے اس کے تعلق سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا دی ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے سکندر وارسی about مشتزنی کیا ہے اس طریقے سے اگر آپ ڈالیں گے یا پھر مشتزنی سکندر وارسی about مشتزنی بیان تو اس پہ بھی آپ کو ویڈیو مکمل مل جائے گی اور باقی تفصیلات آپ اس میں پڑھ سکتے یا سن سکتے ہیں لیکن یہ کہ مشتزنی میں غسل واجب ہوتا ہے اگرچہ جسم پر کوئی منی نہ لگے اور وہ بیت الخلا میں پانی بہا دے اور رستنجہ کر لے اس کے کا ارادہ کیا یا مشتزنی کے فعل کو انجام دینا شروع کیا لیکن ابھی منی نہیں نکلی تھی اور وہ شخص اس کام سے باز آ گیا مثلا یہ کہ کسی نے آواز دے لی بلا لیا یا دوسرے خیالات آ گئے یا پھر یہ کچھ دوسرا معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس سے اس کی منی نہیں نکلی تو اس صورت میں مشتزنی کے بعد یعنی مشتزنی کے دوران بھی غسل واجب نہیں ہوتا اور اصل میں یہ مکمل طور سے مشتزنی کہا بھی نہیں جائے گا لیکن پھر بھی عرفی اعتبار سے بھی اگر کسی نے ایسا کیا کہ مشتزنی کریم اگر اس کی منی خارج نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی وہ شخص رک گیا تو پھر اس صورت میں اس پہ غسل واجب نہیں ہے لیکن یہ رکنے کی کیفیت وہ نہیں چاہیے کہ کوئی شہوت کے غلبے کے بغیر وہ رکا ہو اگر ایسا ہوا ہے کہ منی جو ہے اپنی اصل جگہ سے خارج ہو چکی اور صرف آلے سے باہر نہیں نکلی کہ اس نے اس چیز کو کس کے دبا لیا پکڑ لیا یا پھر یہ سانس کے ساتھ روک لیا منی اور پھر وہ منی بعد میں نکلی تو بھی غسل واجب ہو جائے گا مطلب شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے اگر منی اتر گئی تو پھر غسل واجب ہوگا اور اگر نہیں اتری تو پھر ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا پھر ایسی صورت میں غسل واجب ہوگی تو پھر ایسی صورت میں غسل واجب ہوگی تو